نماز کے حفاظت رکو اور سجود تین چیزیں بیان کی گئی کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی تین تہائیاں ہیں نماز تین حصوں میں وان ترڈ تحارت وان ترڈ رکو اور وان ترڈ سجود یعنی یہ اہم ترین چیزیں کھڑے ہونا تو کھڑے ہونا ہی ہے لیکن اگر رکو ٹھیک نہیں کیا سجدہ ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی شاید اس کے رکو اور سجدے مکمل نہیں ہوتی اور بدترین چوری نماز کی چوری ہے اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارا رکو اور سجدہ کس قسم کا ہے باقی تو پھر آپ دیکھیں بیٹھنا اور کھڑا ہونا ہی ہے نا قیام ہے اور نیچے تہیات میں بیٹھے ہیں لیکن عبادت کا اصل جسر جو ہے یا اصل جو اظہار ہے وہ انسان کے جھکنے میں ہے عبادت میں تعظیم اور محبت دونوں ہیں تعظیم کا اظہار رکو اور سجدے میں ہوتا ہے اللہ کی بڑائی اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم اور اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کرتے ہیں اس کی تصویح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ تو اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کہ جو ہم اس کے حقوق ادا کرتے ہیں یعنی نماز کی شکل میں یا دیگر فرائض کی شکل میں ان میں خوبصورتی لائیں اور وہ خوبصورتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے کے بعد اتمنان ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ اور پھر جس سے دل میں اتمنان آئے کیونکہ اس کے اپوزٹ چا بتا اگر نماز پڑھ کے دل میں بچانی آ رہی ہے روزہ رکھ کے دل میں پریشانی آ رہی ہے زکاة دے کے دل میں تنگی آ رہی ہے حاج کر کے آپ تھکن سے ہی چور ہیں اور اسی کے شکوہ گلا کر رہے ہیں تو پھر خوبصورت تو نہ ہوا نا کچھ بھی حسن و خلق تو نہ ہوا تو عبادت کے بعد دل کے اندر ایک اتمنان بھی آنا چاہیے کہ شکر ہے یہ ادا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انساریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں اعادت کے لئے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی وضو کے لئے پانی لاؤ شاید میں نماز پڑھنوں تو راحت پاؤں یعنی جس کی عادت کرنے کے لئے گئے تھے بیمار کی بیمار نے کیا کہا پانی لاؤ کہ میں نماز پڑھوں شاید میری حالت اچھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا بیمار ہے نماز پڑھ کے راحت ملے گی تو انہوں نے کہا وہ صحابی تھے نے جن کی عادت کرنے کے لئے گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ تو جب کبھی بیچینی ہو پریشانی ہو غم ہو فکر ہو بوجھ ہو تو کیا کرو نماز پڑھ تو کیا ہوگا اس کے بعد بیچینی چین میں بدل جائے گی یہی تو اتمنان ہے اور دل کا حال بس بیچین رہنا اور کھٹک اور انریسٹ یہ کوئی اچھی کیفیت نہیں کہ ہر وقت انسان شکوک و شباعت میں رہے